السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں کا ذکر تو ہے ان دروازوں کے ناموں کا ذکر بھی ہے آخر وہ جنت کے دروازے کیسے ہوں گے ولید بن مسلم نے خلیت سے اور انہوں نے حضرت حسن بسری سے مفتحت لہم الابواب مفتحت مفتحت یعنی فتح سے نکلائے کھلنا یہ سورہ ساد کی آیا ہے یہ جو کھلیں گے نا ان کے لیے کن کے لیے کیا کھلیں گے ابواب ابواب جو ہے وہ باب کی جمع ہے باب جو ہے وہ دروازے کو کہتے ہیں ابواب یعنی دروازے بمانہ جمع کے تو ان کے لیے جب دروازے کھلیں گے مفتحت لہم الابواب اس کی تفسیر میں یہ قول نقل کیا گیا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گے اور قطادہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آئے گا اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے یعنی کہ ایسے دروازے ہوں گے جو بولتے بھی ہوں گے اور اگر ان سے بات کی جائے تو اس بات کو سنتے بھی ہوں گے سمجھتے بھی ہوں گے جواب بھی دیتے ہوں گے اور ان کا جواب کا دینا ان کا عمل بھی ہوتا ہے for example ان سے کہا جائے گا کہ کھل جاؤ تو وہ کھل جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بند ہو جاؤ تو بند ہو جائیں گے تو سمجھ لیں کہ voice activated doors who are capable of understanding the instructions تو وہ intelligent doors ہوں گے سنتے بھی ہوں گے سمجھتے بھی ہوں گے عمل بھی کرتے ہوں گے جو instructions دی جائیں اور ہر ایک کی instructions پر نہیں جن کی instructions لینے کا انہیں حکم ہے بس ان کی instructions لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آج کے زمانے میں voice activation وغیرہ کی technology سے یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے لیکن پہلے زمانے میں یہ لوگ کسی حیرت قدے میں رہتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا اچھا ابو الشیخ نے سنت حضرت فزاری کی سنت سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن کو چار دروازے ملیں گے ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے دوسرے دروازے سے حرنعین اس کے پاس داخل ہوں گی ایک نہیں ہوں گی پلورل ہے کئی حرنعین عطا فرمائی جائیں گی تو جتنی ہوں گی وہ سب اس سے ایک دروازے سے داخل ہوں گی اور ایک دروازہ اس کے پاس ایسا ہوگا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا تو جب بند رہے گا وہ جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا تاکہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو اور ممکن ہے کہ یہی وہ دروازہ ہو جس سے اہل جنت جہنمیوں سے کلام بھی کریں گے اور جہنم میں رہنے والے ان کے کلام کو سن کے اس کا جواب بھی دیں گے حالانکہ جہنم جنت سے بہت دور ہے لیکن جنتیوں کی قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت اور سننے کی طاقت یہ جسم کے سننے اور بولنے اور دیکھنے کی طرح نہیں ہے وہ ایک روحانی طاقت ہوگی جس کے لیے ٹائم اور سپیس اور یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہوں گی تو وہ ایک الگ ہی لیول کے اوپر ہوگی جسمانی طور پر جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما صلقہ کم فی سقر کیا وہ چیز تھی جس نے تمہیں جہنم کے اس درجے سقر میں لاکے ڈال دیا ہے تو بہرحال ایک دروازہ یہ بھی ہوگا اور پھر فرماتے ہیں کہ چوتھا دروازہ اس کے اور دار السلام کے درمیان ہوگا اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہے گا داخل ہوگا سبحان اللہ یعنی جب بندے کی خواہش ہو کہ میں رب کا دیدار کروں تو اس دروازے سے داخل ہو کے رب کا دیدار کر لے گا اچھا اسی طرح ترمیزی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ مجھے عزاز عطا فرمائے گا کتاب المناقب ترمیزی شریف میں اور ترمیزی ہی میں شفاعت کرنے کے سلسلے میں ایک بہت طویل حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے کہ میں جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا بحلقہ تباب الجنہ اور اس کو کھٹ کھٹاؤں گا ناک کروں گا اس کنڈی کنڈی سمجھتے ہیں آپ لوگ اگر نہیں سمجھتے اچھا حلقہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ بیلز تو ہوتی نہیں تھی تو ایسے حلقے بنے ہوئے ہوتے تھے دروازوں پہ وہ حلقوں کو یا پھر زنجیر کے ساتھ ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا پھر اس کو آپ مارتے تھے تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی تو زور سے مارو تو اندر زور سے آواز جاتی تھی پھر یہ وہ زمانے تھے کہ نوائز پلوشن بھی نہیں تھی آواز ٹرابل کرتی تھی یہ آج کل تو ہمارے ہاں گھروں میں ائر کنڈیشن ہیں یا ہیٹنگ اور کولنگ سسٹمز ہیں ریفریجریٹرز ہیں ٹی وی ہیں یہ سارے نوائز پلوشنز کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ تیکھیں کبھی لائٹ چلی جائے جو کتنی خاموشی ہو جاتی ہے ایسی خاموشی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی روز مرہ اتنی خاموشی ہوتی تھی کیونکہ یہ ساری نوائزز نہیں تھی بہرحال آپ کے سمجھانے کو کہہ رہا ہوں اچھا اس سے ایک اور معاملہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حصی کنڈی ہوگی یعنی دکھائی دینے والی کنڈی ہوگی جو حرکت بھی کرتی ہوگی اور خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑے گا تو اس کو فقر سے اور عذاب قبر سے کی وحشت سے اللہ سبحانہ وتعالی آمان عطا فرمائے گا اور اس کی وجہ سے اس کو مالداری بھی نصیب ہوگی اور اس کی وجہ سے مالداری تو نصیب ہوگی اور اس کے ذریعے جنت کا دروازہ بھی وہ کھٹ کھٹائے گا تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے یہ عونر بھی دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو مالک بھی ہے جو بادشاہ بھی ہے الملک الحق المبین جو حق پر بھی ہے جو ہی تو ہے جو حق ہے وہی تو ہے جس سے حق ہمیں ملتا ہے اور کھلی ہوئی نشانیاں وہی تو ہمیں دکھاتا ہے کھلے ہوئے راستے وہی تو ہمیں دکھاتا ہے اور وہی تو راستوں کا کھولنے والا ہے وہی تو بشارتوں کا کھولنے والا ہے وہ ہر شے کا کھولنے والا ہے ہر چیز کا عیان کرنے والا ہے بارال اور چونکہ جنت میں کئی درجات ہوں گے تو بعض جنتی سب سے عالی درجات میں ہوں گے اور بعض اس سے کم درجات میں ہوں گے اور بعض اس سے کم میں ہوں گے تو دروازوں کا سائز بھی جنتوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا اس طرح ان مختلف روایات کی توجیبی سمجھ میں آ جاتی ہے جن میں دروازوں کی مسافت ایک دوسرے سے مختلف ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہے کتنا بڑا دروازہ ہے امت محمدیہ کے لیے جنت میں داخلے کا ایک خاص دروازہ ہوگا جن سے صرف وہی داخل ہوں گے جو امت محمدیہ کے حصہ ہیں اور اس کے بارے میں مسند امام احمد میں ایک روایت بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں جو حضرت عمر کے صحاب زادے ہیں صحابی رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی اس کی چڑھائی ایک مسافر کے تین دن کے سفر کے برابر ہوگی پھر وہ اس پر جمع ہوں گے اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے شانے اتر جائیں گے زبان اللہ یعنی اتنی تعداد میں جنتی داخل ہوں گے اور کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی یہ نا سمجھنا ماذا اللہ جنت میں داخل ہوتے جنتی دھکم پیل کر رہے ہوں گے دیکھو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ اتنا بڑا دروازہ جو کئی میل پر پھیلا ہوا ہے اب وہ ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ ایک کے دوسرے سے کندے لگ رہے ہیں تو ترمیزی شریف کتاب صفت الجنہ میں روایت آتی ہے اور اسی طرح خلف بن حشام البزار نے جنہیں آپ امام بزار کے نام سے جانتے ہیں اپنی سنت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی طویل حدیث جو ہے وہ بھی ذکر فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ اثر میں سے آتا ہے کہ جنت کے دروازے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے پھر انہیں یہ آیت پڑھی کہ حتی اذا جاؤہا وفتیحت ابوابوہا سورة زمر کی آیت ہے یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچیں گے اور ان کے لئے دروازے کھولے جائیں گے کہ وہ جنت کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو پھر فرمایا ان کو جنت کے پاس ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں جس کی روٹس میں دو چشمیں بہرہے ہوں گے تو سٹریمز آف واتر وہ ایک چشمے سے پینگے تو ان کے اندر کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گے اندر کی ساری روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی ہر قسم کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر رونہ آجائے گی یعنی ایک چشمے سے ظاہری بیماریوں کا علاج ہے ایک سے باطنی بیماریوں کا علاج ہے ایک اندر کو صاف کر رہا ہے ایک باہر کو صاف کر رہا ہے اور پھر ان کی جسم پر خوشعیشی کی علامتیں ظاہر ہوں گی پھر کبھی ان کے سر گندے نہیں بدبودار نہیں ہوں گے ان کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے ان کی حالتیں تھکی ہوئی نہیں ہوں گی ان کی جلدیں کبھی تبدیل نہیں ہوں گی متغیر نہیں ہوں گی ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا جھریہ نہیں آئیں گی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیاء مبارکہ پڑھی کہ طب تم فدخلوہ خالدین تم پاکیزہ ہو تو تم اس میں یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ تو یہ پھر انہیں حکم ہوگا تو جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کو پہچانتا ہوگا جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں حور و غلمان اس سے ملاقات کر کے ایسے خوش ہوں گے جیسے گھر والے اپنے کسی عزیز سے مل کر خوش ہوتے ہیں تو حوریں ہوں یا غلمان غلمان وہ جو غلام ہوں گے اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں جو چینل سے جڑے ہیں کہ جنت ہی کے ٹاپک پر ہزار سے زیادہ دروز چینل پر موجود ہیں تو مختلف کیٹیگرائزیشن میں تو ہمیں بڑی تفصیل سے بات کیے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اور تابعین تابعین کے ذریعے ایک علم کے ایسے دریا جاری فرمائے ہیں کہ ان دریاؤں میں ہم اب بھی غوتہ زن ہو کے علم کے کچھ قطرے جمع کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو جنت کے معاملات ہم ڈسکس پھر سے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی اس پر ریکویسٹ بھی آئی تھی کافی عرصے سے کہ جنت پر بہت عرصے سے کام نہیں ہوا اس سیریز پر پھر کام ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں عبادتوں کا شوق بھی ہوتا ہے اور لذتیں اور پھر اپنے رب کی نعمتیں سنتے ہیں تو پھر دنیا میں دل نہیں لگتا جنت کی آرزو ہوتی ہے رب کی ملاقات کی آرزو ہوتی ہے تو اب دیکھیں یا اس کی جو غلام ہوں گے جو اس کی حورے ہوں گی وہ اسے پہچانتی ہوں گی کیوئے ہونے تو اپنے شوہر کو دنیا میں دیکھتی ہیں اس پر ہم بہلے بھی بات کر چکے ہیں وہ وہاں جنت سے دیکھتی ہے اپنے شوہر کو اسے پتہ ہے یہ میرا شوہر ہے اسے دیکھتی ہے تو اسے پہچانتی ہے اپنے شوہر کو اور غلام بھی جانتے ہیں آقا کون ہے تو حور اور غلام اس سے ملاقات کر کے خوش ہوں گے جیسے کوئی عزیز کوئی اپنا پیارہ کسی سے مل کے خوش ہوتا ہے اور جب کوئی پردیسی پردیس سے واپس آتا ہے تو جیسی خوشی ملتی ہے پھر مولا علی فرماتے ہیں وہ اس کی بیویوں کے پاس جائیں گے اور ان کو اس جنتی کے آنے کی اطلاع دیں گے تو وہ کہیں گی کیا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پھر وہ دروازے پر آکے کھڑی ہو جائیں گی وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا وہاں پہ جنت میں کہ اس کو دیکھیں جنتی پہلی دفعہ گھر آیا ہے جب وہ اپنے گھر کی بنیاد دیکھے گا جنتی تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد جو ہے اس کی فاؤنڈیشن آف دا جنت جو ہے اس کی جو اس کے اپنے گھر کی جو بنیادیں ہیں وہ تو موتیوں سے بنائے گئی ہیں آپ نے یہاں گھر کی فاؤنڈیشن دیکھیں ہم تو کانکریٹ سے بناتے ہیں گھر کی فاؤنڈیشن سلابز دال دیتے ہیں کانکریٹ کہ اس پہ گھر کھڑا کر دیتنے ہیں یا تہکانے بناتے ہیں تو پھر وہ فاؤنڈیشن تھوڑی سی نیچے جاتی ہے وہاں تو موتیوں کی فاؤنڈیشن پہ گھر بنا ہے اور اس کے وہاں ہرے لال پیلے اور مختلف رنگ کے موتی نظر آئیں گے یہ نہیں کہ کوئی ایک ہی رنگ کا موتی ہے مختلف رنگ کے موتی پھر وہ اپنی نگاہ جنت کی چھت کی طرف اٹھائے گا تو اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر وہ جنت اس کے لئے پیدا نہ کی گئی ہوتی اور وہ جنت کے لئے تیار نہ کیا گیا ہوتا تو اس کی نگاہ چکا چوند ہو جاتی پھر وہ کہے گا الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان حدان اللہ یہ جملہ بھی آپ نے پہلے سنا ہوگا یہ سورة العراف کی آیا ہے آیا نمبر 43 کہ جنتی کیا کہے گا الحمدللہ اللہ ذی حدانا تمام تعریفِ مسلح کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی حدانا لہذا اس دین کی طرف ہدایت دی وما کنا لنہتدی لولا ان حدان اللہ اور اگر وہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا لولا ان حدان اللہ لنہتدی تو پھر ہم کبھی ہدایت نہ پاسکتے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل ہوں آمین اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھی داخل ہوں جو گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو ہیں اللہ انہیں گناہوں سے بچائے اور ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بھائی بہن جو کسی مصیبت میں پریشانی میں تکلیف میں ہیں ان کی مصیبت پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرمائے آمین جو کسی بھی مشکل وقت سے سبر آزمہ وقت سے گزر رہے ہیں اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں پر رحم فرمائے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین بڑے کرب سے بڑے علم سے گزر رہے ہیں وہ خاندان بکھرے پڑے ہیں کل ہی میں دو دن پہلے ایک گھر کے دو بچوں کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک بھائی ہیں دو بھائی ہیں ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور ماں بیٹھی ہے کفن کے پاس رو رہی ہے اور دوسرا بیٹا جو بج گیا ہے ساتھ کھڑا ہے اور وہ بیٹا جو مر گیا ہے وہ کفن میں لپٹا ہوا سامنے پڑایا امین اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے کہ ہم سچے مسلمان بنے ہم بہت دور ہیں دین سے اللہ ہدایت دے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد